وَلَا آقِبَتُ لِلْمُتَّقِبِ وَسَّلَا آقِبَتُ وَسَّلَامُ عَلَامُ سید الانبیاء والمرسلين وَعَلِهِ عَلِهِ عَلِهِ وَسَغْبِهِ وَعَلِيَاءِ اُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ اجْمَئِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَا فِي الْقُرْآنِ الْمَزِيدُ وَالْفُرْقَانِ وَحَمِيدِ وَبِنْ وَالِدَيْنِ اِقْسَانَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَخْمَتًا لِلْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَى فِي اِسَانِ خَبِيبِهِ مُخْمِرًا وَعْمِرًا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُهُ تَسْلِيمًا السلام وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَصَحَابِكَ یا رَخْمَتًا لِلْعَالَمِينَ السلام وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَصَحَابِكَ یا رَخْمَتًا لِلْعَالَمِينَ قِتْتَ غَيْنِينَ کتے گئے نہیں 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 کتے گئے نی چوباریاں والے کتے گئے نی چوباریاں والے کلیپا کے رات کٹ لے کتے گئے نی چوباریاں والے کتے گئے نی چوباریاں والے کلیپا کے رات کٹ لے فریدہ ٹریاں ٹریاں جاں کوٹ میں تھندہ لڑا اپنی محبت دن در بولے آئے ٹریاں ٹریاں جاں فریدہ ٹریاں ٹریاں جاں ٹریاں 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 جاں ٹریاں ٹریاں جاں ٹریاں ٹریاں جاں ٹریاں ٹریاں جاں اٹھو فریدہ سنتے آہا جاڑو دے مسیح اٹھو سنتا جاغ دا تے تیری ڈا دے نال پرید فریدہ ٹرے آہا ٹرے آجا ٹرے آہا ٹرے آجا فریدہ اٹھو فریدہ سنتے آہا داڑی آگے ہی بھو اٹھو فریدہ سنتے آہا داڑی آگے ہی بھو اگہ رہ گئے ہی او نیڑے پچھا ٹر گئے ہی دو فریدہ ٹرے آہا ٹرے آجا ٹرے آہا ٹرے آہا فریدہ ٹرے آہا ٹرے آجا اے تھے دل نالا فریدہ ٹرے آہا 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 ٹرے آ جے کوئی لب جاؤ بخشی آتے تو ہی بخشی آ جا فریدہ ٹرے آہ ٹرے آ جا اٹھ فریدہ ستے آہ ملاوے کھن جا اٹھ فریدہ ستے آہ ملاوے کھن جا جے کوئی لب جاؤ بخشی آہ پھر تم ہی بخشی آ جا فریدہ ٹرے آہ ٹرے آ جا تے پھر میاں محمد بخشی رہنمت اللہ علیہ تاعی تارے کھڑی نے میہ اپنی زبان پیش کی تھی عارفِ کھڑی تاعی تارے کھڑی میاں محمد بخشی رہنمت اللہ علیہ نے میہ اپنی زبان پیش کی آپ کی فرمانے اشام بی تیڑے غربے لاغ تی پنچی کرالوں او یار او نہیں او نہیں او فیر محمد تی موت جنو لائے او جعا او نہیں او دے فیر محمد تی موت جنو لائے او جعا تیار فرمان یارا محلو اللہ رب العالمین پاک کلامتباد بے عیب کلامتباد بارگاہِ رسالت دیندر محبتانا آشکانا نظرانا یقیدت پیش کرامتباد سامینو ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اللہ رب العالمین بے حد و بے حساب شکر ہے کرم ہے جس مالک نے سنو اپنا تے اپنے پیارے محبود دا ذکر کرندی توفیق اتا فرمائی اجدہ پکیزہ اور بابرکت پروگرام برائی سانسواب محفل ناد جناب ٹھیکدار محمد اکبر صاحب مرہوم انہ دے صاحب زندگان نے بڑی محبت دنال سلانہ پروگرام مسجد ختون جنت دنر سجایا ہے جناب خاور صاحب صابر صاحب دیگر برادران اللہ رب العالمین انہ دے علم و عمل دن در برقات فرما کہ مرہوم واسطے ذریعہ نجات بنائے بلکل صادق بلکل صادق کر دے مٹی دی قدر کمیاران تو پوچھو لوئی دی قدر لوہاران تو پوچھو خشبود دی قدر اتاران تو پوچھو تندرستی دی قدر بیمار تو پوچھو تے نبی دی قدر نبی دیا یاران تو پوچھو چونکہ چونکہ میں توڑے زرف نو سلام پیش کرنا کہ تو سی بعد اس نماز زہر تاہون وقت تک تشریف فرماؤ اتوڑی محبت دو چار دفعہ میں پہلا میں اتوڑی زیارت دا موقع نصیب ہویا ہے پندران تو بھی تقریبا میرے کل باقی نے میرے کانوے جڑی آواز آئی اہل خانہ طرفوں کے چار بجے سی دعا کر دی نہیں برکیف انشاءاللہ کوشش میں کریں گا کہ چار دے چار ہی رہن مسجد خطون جنت ایک بری فیر کہو سبحان اللہ بچہ ہوئے بڑا ہوئے جوان ہوئے مفتی ہوئے پیر ہوئے فقیر ہوئے ولی ہوئے استاد العلماء ہوئے بچہ ہوئے جوان ہوئے ولی ہوئے پیغمبر ہوئے اللہ اکبر قبیرہ غوث خطب عبدال جتے کے بھی سوال کرو گے نا کہ خطون جنت کون ہے اوہ دسے گا کہ نبی پاک دی لخت جگر تا نا خطون جنت اس سرکار دی بیٹی دا لکب اور القابات تے کئی نے ایک لکب البطول کیے دی میں تو اڈے مزاج سمجھ گیا علامہ سلمان میں اس بائی اب بھی میرا ایک دو دن پہلنا تشریف لے آئے میرے تو پہلنا ناد خان نے بڑے اچھے انداز دے اپنی حاضری پیس کیتی محسوس کیتا ہے میں جنہ مرد بھی پڑ لما ماسک دوسر آئے میں پتہ نہیں لگنا مجھو سمجھ اچھے پھر کسی دا ماسک نہیں رہنا اچھی کو دا سمجھ میں قنون دا احترام کرنا چاہیے میں نہیں آکھے بھی تسی کیوں لائے لانے چاہیے دینے چونکہ حالات نال مقابلہ کرنا چاہیے دیں یہ جائز نجائز کوئی نہیں ویسے میں گل کیتی ہے کہ تو بڑا زوک ماسک لگا بھی ہوئے سبحان اللہ میرے کرنا تا کون چاہیے البطول مسجد خطون جنت ٹھیک دار اکبر صاحب دا اسحلانہ پروگرام اسحال سواب دا سجدہ پاگ دا ذکر نقیب محفل کر رہے سنگ نات نمی آزری پیش کی تھی الحمد اللہ میں جنہ سناندہ جوان گاتے پھر تسی سبحان اللہ کہتے جائے بطول دا من یہ ہندہ جیڑی خرپ لیتی تو پاک ہوئے بطول دا من ہی کی پاک خرپ لیتی تو پاک بلکہ خرپ بندے نو کوئی بھی ہوئے عورت یا مرد اللہ نے انشاء فرمایا برائی دے قریب نہیں جانا پلیتی دے قریب نہیں جانا اے درد جتے اللہ نے پلیتی نو فرمایا بھی تو اس درد قریب نہیں جانا البطول پاک پقیزہ ہر پلیتی دو پاک البطول تن عورتان بطول پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ بطول انہیں جیڑا میں اگلا رزلٹ دین لگا بھئی اسی تھی پہنالے بیٹھے جدے قریب پلیتی نو او کی یہ مسطد حدون جنت حضور دی بیٹی دا لکب بطول سرکار دی بیٹی دا لکب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ نیرہ سوکھا کرتھوا جا میرا ویسے مقابلہ نہیں کسے مول بینہ میں مڑا جا بندہ مجھ میں سلام ہی کرنا سارے انہوں کیونکہ دین تا چوکی دار جیڑا ہے چوکی دار دی حصیت کوئی نہیں ہوتی میں حضور در دا چوکی دار کوئی لانگ تے پڑے کوئی ڈلے تے پڑے کسی دی اپنی اپنی مرضی سارے سارے ستھی نیرہ سرکاندلہ سی مصبت رکھنے لیکن تویڈی میر بانی ہے چلو میں بھی تویڈی دار تکڑے بچایا ہوں بچی کہو حضور سبحان اللہ بہت کچھ چل دا پہ بار فیر کہل حضور سبحان اللہ جنت دی خور بطول عیسی دی مان مریم بطول نبی پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ دو زہرہ بطول بطول ہوئے جدے قریب پلیتی لہوے ہار پلیتی تو پاک او دہ لہے بطول ان عیسی دی مان شادی نہیں کی تی مریم دا حاود نہیں بغیر حاود تو عیسی دی پدایش او دی شادی نہیں نقا نہیں خاود کوئی نہیں او دے بطول زین نقر everybody اے دا خاود نہیں اے دے بطول پلیتی دے قریب نہیں آسکتی اے دے بطول اے دی شادی نہیں اے دے بطول اے دا خاود نہیں اے دے بطول جند دی حور بطول اے دی شادی نہیں کی دی جیدہ شوہر مولا علیہ ہوئے میری میروں کہ loving جیدہ شوہر مولا علیہ ہوئے تے پھر بطول ہوئے جیدہ پتر امام حسن ہوئے تے پھر بطول ہوئے جیدہ پتر امام حسین ہوئے تے پھر بطول ہوئے جنہیں شوخر مولا علیہ ہوئے تفیر بندول ہوئے اللہ اکبر کبیرہ زوخر دے ٹائم امام حسین دی ولادت دے اثر دے ٹائم سیدہ بطول مسلح وچھا کے نمازی اثر بہیاں ادا کر دیں کوئی مولوی کوئی پیر فقیر کوئی غوث کتب بدال جیلا ایس بوئے دا مانگتنا ہوئے ہو سکتے ہی نہیں جنہوں جو ملے گا اوہ سیدہ پاک دے دروازے تو ملے گا اوہنا دی غلام اوہ دو دیگا سن لو نبی پاک تشریف فرمان ہے اللہ دے نبی تشریف فرمان اللہ دے مبوب تشریف فرمان آلت آم نہیں حضور جمعیدہ خطبہ پر ارشاد کر دیں جمعیدہ جمعیدہ خطبہ جیلا پتر حسن ہوئے فرمان ہے جیلا بیٹا خسین ہوئے فرمان ہے جیلا سرطاج مولا علی ہوئے فرمان ہے حضور جمعیدہ خطبہ ارشاد کر دیں سامین بیٹھے آم نہیں اے پکھن گائے ہو اللہ یو ناکا میرے بان بہت شکریہ میں نے دونا دی بہا بڑا تنگ کر دیں اچھی کو دلہ سبحان تو جو ہے تو نبی پاک تشریف فرمان ہے جمعیدہ خطبہ ارشاد فرمان ہے صحابہ بیٹھے وہ کیوں جو منظر ہوئے گا حضور خطبہ ارشاد فرمان دیں انتے صحابہ کریسا بیٹھے ہوئے جیلا دروازہ مسجد نبی کے اندر کھلتا ہے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں باقی سارے دروازے باندھنے حضور خطبہ ارشاد امرال ویکھے سرکار اہن کر کے پردہ سیدہ پاک دے دروازے دا سرکیہ سرکار دی توجہ ہوئی امام حسن چھوٹے سن دوڑ دے آگے میرے نبی ویندنے پہ پچھے امام حسینوی آگے مسجد نبی دا سمائے صحابہ بیٹھے نے حضور پہ ویندنے اللہ اکبر قبیرہ مسجد جنت حتون حضور نے جنت سرکار ویدنے پہ امام حسن کی آئے امام حسین حضور خطبہ ارشاد فرما دنے پہ اللہ اکبر قبیرہ حضرات عزیب اکار سرکار مدینہ دی نگاہ اللہ اکبر قبیرہ بلکہ کسی محبت علیہ انجا کیا ہے جس طرف اٹھ گئی سرکار مدینہ دی نگاہ سرکار مدینہ دی نگاہ سرکار مدینہ دی نگاہ سرکار مدینہ دی نگاہ سجدہ یعنی ہاتھوں نجلت بے لاکھوں سلام اہمینی انہ کیا جنہ دام نے مصطفیٰ پڑھ لے آئے ہیں جنہ دام نے علی رسول پڑھ لے آئے ہیں اہمینی انہیں گل کی تھی انہیں کیا میری تیمیراں مورے شدیہ اور چاہ اہمینی 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 اے میری تیمیراں مورے شدیہ اچھا تی میں سنگی اچھی آدھے اولائی ستی کے جوہ اونا اچھے آدھوں میں تی جنہ نیوے انال لبائی اے جہاں زور دی نظر پہیے اگے امام حسین آئے نے پچھے پچھے امام حسن کدھے اگے حسن کدھے پچھے حسین نبی پاک خطبہ رشاد فرما دینے پہ اللہ اکبر قبیرہ صحابہ سماعت کر دینے پہ کول حدول جلت اور جیتا پاپا نبی آدھا نبی اللہ اکبر قبیرہ جیتے پتر جنت دیا جوان نہ دے سردار نے جیتے شوہر پولا علی اللہ اکبر قبیرہ سرکار ہوئے دینے پہ امام حسین پچھے پندیوں پر دیندر دھورتے دھورتے آگئے حضور ممبر تباک خطبہ رشاد فرما دینے پہ کسے صحابی تھی ٹھوکر لگی حسین زمین تے گرن لگے نے میرے نبی نے خطبہ روکیا میرے نبی نے خطبہ روکیا حضور نے خطبہ روکیا جہاں کسے بلہ نہ پہنچ کسے کاری نہ پہنچ کسے علامہ نہ پہنچ جہاں خطبہ پڑی دا ہے تیوہ جہاں درانیاں وقت فاوی اندھا ہے خطبہ پڑ دیاں پڑ دیاں مول بھی تھاک جاندھا ہے یا پولے جاندھا ہے اوہ خطبے دے دران کیوں اسطاب کردھا ہے خطبہ پڑ دھا ہے پھر رک جاندھا ہے پھر بیندھا ہے پھر شروع کردھا ہے اے دی وجہ کیے اوہ جدے پتر حسن تے خسین نے جدا بابا مولا علی ہے حسین آگئے ایج ٹھوکر لگئے زمین تے ڈگن لگئے نبی پا خطبہ پڑ دیل پہ حضور نے خطبہ بند کیتا حضور نے خطبہ رو کیا سرکار نے خطبہ رو کیا کسے صحابی نہیں آکھیا میرے حسین نو پھڑو کسے نواز نہیں دیتی میرے حسین نو پھڑو حضور نے ممبر چھڑیا سرکار نے ممبر چھڑیا زمین تے اولے اولے قدم رکھیں جاکے حسین مجلدی نہ چکیا میرے نبی نے زانے تے بٹھایا حضور آکے ممبر تے بہے گئے نبی نے پھر خطبہ شروع کی تا او جدی محمد خطبے دی اندر وقفہ کروائے انہوں مولا حسین کچھ پسے بھول کنے جلو کہ نبی پاک نے خطبہ کیوں پھراک ہے پھر پڑے آئے سوال کریں گے نا خطبے کیوں بہن دینے کہ جواب ہے گا نبی پاک دی سنت ہے ہر بولی دسے گا ہر بلدہ دسے گا ہر کار یہ قرآن دسے گا خطبے دن رمکفہ نبی پاک دی سنت ہے پر اے اوہی دسے گا کہ سنت بڑی کی میں جیڑا زہرہ دے بچیاں دا نوکر ہوئے گا اینجی حضورت شریف فرمائے اچھی کو وزارہ سبحان اللہ مسجد حتون جنت آہا جیدی چادریں تتہید صدقاء اللہ نے ساڑییاں بچیاں اس طرح تا فرمائیاں نا نبی دی بیٹی ابا فرمائے حضورت بیٹی تشریف سرکار کھڑے ہو جانے آتھ پڑھ کے چوم دینے چیرے تلان دینے سیدی یا رسول اللہ سیدہ پاک ہوندیاں تا دیر تسیل ہونا دیا تا اپنے چیرے ترکھ دے ہو فرمائے صحابہ منو اپنی بیٹی دیاں تھا وہ جو جنت دی خوشبو ہوندی ہیں جنت دی خوشبو ہوندی ہیں سرکار تشریف فرمائے صحابہ بیٹھے اچھی کو وزارہ سبحان اللہ ایک صحابی رسول نا حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ روندے روندے مسجد جاگے مجلس جاگے محفل جاگے سرکار نے اینجی کر کے فرمائے جعبر کیوں رونا پہا اگیا ہے نظرہ رحمت اللہ ربی ان نبی بلائے اللہ اکبر قبیرہ سرکار پچھن بابو پچھن دل پر جانی پچھے جاپر جیہ کا فرمائے میرے قریب آجاؤ اللہ اکبر قبیرہ مہتنوں کی دستا شان مصطفیہ مقام مصطفیہ منصب مصطفیہ جب جبریلی انتہا ہو جائے اوٹے اک کے مبوب دیب تداشت روندی ہے اللہ اکبر قبیرہ فرمائے جاپے جیہا رسول اللہ فرمائے میرے قریب آجاؤ تو رونا ہے پیا جدو حضور نے پچھیا جدو لجپال نے پچھیا جدو مدینے دے تائیدار نے پچھیا جدو نبیان دے نبی نے پچھیا اور جدو زارہ دے باپے پچھیا جدو حسین دے نا نے پچھیا تے جاپر دی ہچکی پچھ گئی رونا تید ہو گیا آواز نہ رون لگ پیں حضور فرمائے جاپر رکھ گیا جاؤ حضور تے جاپر کول آگئے فرمایا پھر جاپر کیوں رون لیں پیا ارگیتی سونیاں میرا باپ فوت ہو گیا ہے یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے کملی والیاں میرے باپ نے کرزہ بڑا چھوڑے آئے یا رسول اللہ ہم میں باپ کا کرزہ نہیں اتار سکتا یا رسول اللہ کو یہ درواز جاندہ ہے میرے درواز دے دستک دن دائے کو یہ درواز جاندہ ہے میرا کرزہ تیرے باپ نے دینا سی یا رسول اللہ کملی والیاں مال کوئی نہیں پیسہ کوئی نہیں میں باپ تا کرزہ نہیں ادا کر سکتا میرے نبی سن دے رہے جابر سنان دے رہے حضور سن دے رہے سرکار سن دے رہے جابر سنان دے رہے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نے سوال کی تا فرمایا جابر ہے تیرے باپ نے کوئی مال نہیں چھڑیا ارگی دیا رسول اللہ ایک خجورہ تا باغے انہوں پھال بھی لگا ہے پر میں سارا پھال اتار بھی لواں اگر انہوں سیل بھی کر دواں تیرے کرزہ نہیں اتر سکتا اللہ نے شانہ دے کے پہ دیا ہے سنیا میں تیرے بوئے دیا گیا ہوا کمری والیہ میرمانی فرما میری پرشانی دور ہو جانی چاہیے دیئے یا رسول اللہ اپا خجورہ تاہے انہوں پھال بھی لگا ہے میں سارا توڑ کے سیل بھی کر دواں تیرے بھی کرزہ نہیں باپ دا اتر سکتا وَبِلْوَالِدَنِ اِقْسَانَا فرما بردار اُلَاد ہوئے فرما بردار اُلَاد ہوئے پھر باپ دی قدر دا پتا ہوں گا ہے فرما بردار اُلَاد ہوئے پھر ماں دی قدر دا پتا ہوں گا ہے مستفادہ نوکر ہوئے پھر والدین دی زدہ پتا ہوں گا ہے تین نل تلق ہوئے پھر والدین دی ازمن دی خبر ہوں گا ہے اور تین دی شمہ دیل دی اندر جلدی ہوئے پھر والدین دی محبت تا پتہ لگ جائے ارض کردنے یا رسول اللہ تسی رحمت اللہ عالمین بن گیا رحمت فرماؤ کرم فرماؤ میرے نبی فرمایا جاب ایلان کردے لکو جنہیں جنہیں میرے باپ کنوں کردہ لینائیں جنہیں جنہیں میرے باپ کنوں کردہ لینائیں میرے خجوراں والے باگ بے چاہ جاؤ جابر جی یا رسول اللہ فرمایا پھال اتار لائے ساتھی لاؤ سنگی لاؤ بیلی لاؤ ساریاں خجوراں اتار لائے اندر ٹھیر لادے تے تو ایلان کر تے ایلان کر کے سارے انہوں بلا لائے محمد تیرے پچھے پچھے آجند آئے اللہ اکبر کبیرہ سرکار مدینہ مدنی تائیدار نے حکم فرمایا جابر دہ سینہ چوڑا ہو گیا جابر حش ہو گئے ایلان کر دیتا لوکو ساڑے باگ بے چاہ جاؤ کردہ لین والے ہو ساڑے باگ بے چاہ جاؤ خجوراں اتار دیتیاں گئیاں دوئر لگ گیا ان جابر انتظار کر دینے پہ صحابی انتظار کر دینے پہ کردہ لین والے انتظار کر دینے پہ اللہ اکبر کبیرہ نہ لے جابر ویندینے نہ لے پھر نظر نہیں ہوئی نہ لے پھر ویندینے نہ لے پھر نظر نہیں ہوئی تے نکی پتا ہوئے جنیاں را ہوا تے توڑ کے جاندہ سی انہ دا مقام کیے تے نکی پتا ہوئے جنہ را ہوا تے جاندہ سی اور روڑے بھی نبی تے درود و سلام پردے رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرین تے جابر ویندینے نہ لے نظر نہیں ہوئی کتے پھر ویندینے نہ لے نظر نہیں کسے محبت آکھیا سیئونی اے تمہاں ہی لنگیے آ تے پہیاں راوان دینے گواہ ہی راوان لون تے کرلاون تے جتھو لنگی آر بدا او مار ہی اللہ اکبر کبیرہ جابر جیہا کا کوئی پیمان نہ آئی جنہوں نے خجورہ تولا ویخ نبی دی رحمت ویخ نبی دے کرو اے نو رحمت اللہ عالمینہ دن جب جابر رضی اللہ تے مان نہ دیتا اللہ اللہ اکبر کبیرہ نبی تو لنگ پہ کرزہ لین والے کرزہ لین لگ پہ او تے ہی وز خجورہ یا رسول اللہ انہا لینائیں او تے ہی وز خجورہ قبلی والے آئے انہا کرزہ سی او تے ہی وز خجورہ سارے کرزہ لین جابر کول کھلو گئے میرے نبی فرمایا جابر جی یا رسول اللہ کوئی ہو رہا ہے جنہیں کرزہ لینہ ہوئے یا رسول اللہ سارے مکہ کرزہ ختم ہو گیا ہے میرے نبی نے چادر دی نکر پھڑی خجورہ اندھے تیر دیتا ہوں چادر دی نکر پھڑی نبی پاک نے چادر کھچی فرمایا جابر اپنیا خجورہ وصول کرنا ہے محمد نے تیرا مال نیوستوال تو میرا بجھ دانندہ جابر قدم مصطفیٰ دن جگیوں نے نہ لینے مصطفیٰ نوکھا نہ لندیوں نے تیرد کردیوں نے سبتے کرم کماؤنے والے آگے لے سبتے کرم کماؤنے والے آگے لے پڑو تقریر مکہ یہ سبتے کرم کماؤنے والے آگے لے سبتے کرم کماؤنے والے آگے لے سبتے کرم سبتے کرم کماؤنے والے آگے لے سبتے کرم کماؤنے والے آگے لے سال ہو گیا دو سال ہو گیا چار سال ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ بندہ کبر دیا کماؤنے والے کماؤنے والے سبتے کرم کماؤنے والے سبتے کرم کماؤنے والے کردے ہو اے دموں کابے وال کردے ہو تیاشا کندہ میں تے ایسے وڈیگ دو شاہ جدو کبر آوے گی کدو جاوانگا تے کدو آمناندہ لال کبر چاہے گا کھلی رکھی میں نے نا والی باری اڈیگ ملو مدنی دی کھلی رکھی میں نا ہر ایک تیوے لاؤنہ جرا تصور دینے دو جاؤ کسی ساس نہیں دینا کوئی پیسہ نہیں چدنا کوئی سفیرس نہیں چل نہیں کوئی ایم پی نہیں کوئی ایم میں نہیں اے دنیا دا سکھا دنیا دے چل لے گا کبر میں حضور دی محبت دا سکھا چل رہے ہیں کھلی رکھی اے میں نا والی باری اڈی کی میں آ مدنی دی کدو آوے گی کدو آوے گی سونے دی سواری کدو آوے گی سونے دی سواری اڈی گو مدنی دی کہ اچھی آلمی آ لکھ جور خوابر نے پرمیاز کی دی میاں سب چند شیر پڑھو اچھی آلمی آ اچھی آ اچھی آ اچھی آلمی آ لکھ جور آ تی پتر جنا دی سواری سواری آ جسی دے نال آ پری تسی سا دی دی سنو دم نظر لائے سواری جسی دے آ لائے آ پری تسی سا دی دی سنو دم نظر لائے آ سنیاں دی سنیاں لائے آ گلیاں دی سنو ویڑا کھاون آ آ ویڑا غلام فرید آ او تے جینا کادا تے جیتے ماں پیو نظر نایا ویڑا غلام فرید آ او تے جینا کادا تے جیتے ماں پیو نظر نایا خلو ویڑا آخری شیئر سنو بھائی، بھائیاں دیں میاں، سابا کمال گیتا اے کھڑی دے تائیدار کمال گیتا اے بھائی بھائیانے اوہ تری دی ہلنے ہتے بھائی بھائیانیاں اوہ بھائیانیاں اوہ پیوجے سرگاں اوہ تاج مہاں تیمہاں تھنیاں اچھاں اوہ پیوجے سرگاں تاج مہاں تیمہاں تھنیاں اچھاں اوہ اگیا دنے ماں مرے میعظہ فرما رہے ہیں لوگ کو ماں مرے اوہ ماں مرے ات مک دے پے کے تیمہاں مرے کروے اللہ ویر مرے جے محمد بخشا اوہ اچھڑ جنگ آجے اوہ ملے اوہ یار ملے چار دلان دے جس دن ملے مبارک قسمے وقتے ٹیمے آج محبوب دی محبت دن در زندگی گزار جائیے کر حضور قبر ویچے تشریف لے انگے پہشچان نصیب ہو جائے گی پہشچان نصیب ہو جائے گی جنہیں ضرور دی وفاداری کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے پہشچان انہوں ہی نصیب ہو نی ہے یہ کوئیڈے سوکھے سوال نہیں جنہے اللہ نے قبر ویچ پوچھنے بڑے اوکھے سوال نہیں انجھ سنن چا سنان چا بڑے سوکھے نہیں لیکن بڑے اوکھے جی اگر سوکھے ہوں دے تے اینہ زندگی دا امتیان دے کہ ایڈی چھتی انہیں پاس کار چھڑنا سی بندہ ہو ہوئی جی رب بندگی کرے حضور دی تباہ دندر زندگی گزارے اللہ رب العالمین سانو پانچ وقت نماز پڑھن دی تو فی قطاب فرمائے اپنے والدین دی خدمت کرن دی تو فی قطاب فرمائے واہر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اگر کوئی میرے کھلوں میں اسٹیک ہو گئی ہوئے دران خطاب تو میں اوہر دی ماظرات چاہوانگا اللہ توڑی علم و ملچ برکتہ تا فرمائے